بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مقدس ناموں کی برکت کے ذریعے آپ کی پریشانیوں گھریلو مالی آئلی ہر طرح کی پریشانیوں سے آپ کو نجات عطاب ورمارا ہے پروردگار ارض و سما آپ کی جمعی مصیبتوں کو دور فرمائے آج جو اس میں مبارک لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے الغفورو یا غفورو اے بخشنے والے اس کے عادات بارہ سو چھاسی ہیں اور اس کی خاصیت جمالی ہے غفور کا مطلب بار بار معاف کرنے والا یعنی اپنے بندوں کے بار بار گناہ معاف کرنے والا چونکہ وہ اپنی مخلوق کے گناہوں کو اپنی رحمت تلے دھانپ لیتا ہے اس لئے اسے غفور کہتے ہیں ناظرین کرام آئیے اس کے مجربات سے آگاہ ہوں اگر کوئی ہی سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی طلب رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھے درمیان میں 111 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور توبہ کرے اللہ تعالیٰ بہت جلد دعا کو قبول فرمائے گا اور بندے کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت اتا فرمائے گا اگر کسی کو نیک اور صالح اولاد کی خواہش ہو تو وہ ہر نماز کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 700 مرتبہ اس اسم مبارک کو خلوص نیت اور آجزی کے ساتھ پڑھے انشاءاللہ جو دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے گا قبول ہوگی ایسے ہی حاملہ عورتوں کو یا غفوروں سے دم کیا ہوا پانی پلانے سے وہ اس قاتع حمل کے خدشے سے بچی رہتی ہیں جن کے بچے ضائع ہو جاتے ہوں وہ بھی اس عمل کے ذریعے اس بیماری سے محفوظ ہو سکتے ہیں مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے اس اسم مبارک کو بکسرت پڑھنے والا ہر قسم کے عذاب مصیبت ظلم اور نقصان سے بچا رہتا ہے کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی جڑرت تک نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد ایک سو ایک بار یا غفوروں کا ورد کرنا اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گناہوں ظلم و ستم مشکلات اور مصیبتوں سے بچائے رکھتا ہے اکثر اوقات اپنے اعمال اور کوتہیوں کی بنا پر مالی وسائل میں تنگی آ جاتی ہے اس تنگی کو دور کرنے کے لیے یہ اسم بہت مؤثر ہے لہٰذا کوئی شخص اسے روزانہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی تنگی دور ہو جائے گی اور مالی وسائل کے ذرائع کھل جائیں گے ہر حاجت پوری ہونا جو شخص اس اسم مبارک کو چالیس دن تک سات ہزار سات سو پارہ مرتبہ روزانہ خلوت میں بیٹھ کر پڑے تنہائی میں وہ انشاءاللہ اس کا عامل ہو جائے گا وہ جس شخص کو اس اسم کا تعویز دے گا اس کی ہر جائز خواہش پوری ہونے لگ جائے گی اگر کوئی طویل عرصے سے بیمار ہو تو اسے یا اس کے کسی رشدار کو چاہیے کہ اس اسم مبارک کو پانچ ہزار چوالیس مرتبہ روزانہ اکیس دن تک پڑے اور پانی دم کر کے بیمار کو پلائے یا بیمار اسے پیئے انشاءاللہ شفایابی کو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دے گا ناظرین کرام گلے کی خرابی کے باعث اگر کسی شخص کی آواز بیٹھ چکی ہو اور گلے میں ترد بھی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ایک تالیس بار یا غفورو پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پی لے اللہ تعالی اسے شفا عطا فرمائے گا سردرد اور بخار کا علاج سر میں درد کی شکایت پیدا ہو جائے اور بخار کا آرزہ لاحق ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ اس میں پاک اپنے شفائی اثرات دکھانے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے ایک صاف کاغذ پر سات مرتبہ یہ اس میں مبارک سبز روشنائی سے لکھیں اور پانی میں گھول کر پی لیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا کھیتوں میں پڑے ہوئے غلے کی حفاظت کرنے کے لیے غلے کے گردہ گرد پھر کر ایک ہزار مرتبہ یا غفور اپڑ کر حصار بنا دیا جائے تو ایسے غلے یا جنس کو اللہ تعالی ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے اسی طرح کھلے میدان میں جن جگہوں پر مال مویشیوں کو حفاظت کے لیے رکھا گیا ہو تو ان کے گرد بھی اگر یا غفوروں کا حصار بنا دیا جائے تو اللہ تعالی ان کی بھی حفاظت فرماتا ہے کسی بھی مرض کی شدت کو کم کرنے کے لیے باوضو ہو کر ایک سو اکیس مرتبہ اس اسم مبارک یا غفوروں کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور صبح و نہار مو پی لیں تو انشاءاللہ تعالی بیماری میں افاقہ ہوگا اور مرض جاتا رہے گا اسم مبارک یا غفوروں کا چلا گناہوں کی بخشش کے لیے بڑا ہی مؤثر ہے اس لیے جو شخص چاہے کہ وہ اس کا چلا کرے تو اس کو چاہیے کہ تنہائی میں سات ماہ تک اس اسم مبارک یا غفوروں کو روزانہ سات ہزار مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے چلا ختم ہونے پر وہ اس کا آمل ہو جائے گا لوگوں کی بہتری کے لیے وہ اس اسم مبارک کا نقش لوگوں کو دے سکتا ہے تاکہ لوگوں کی دکھ اور بیماریاں کم ہو جائیں اور انہیں اپنے ان حاجتوں کی پوری ہوں اور ان کو پریشانیوں سے نجات ملے اس کا نقش اور تعویز حاصل کرنے کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی